ہیلو ویلکم ٹو بادشاہ خان یوٹیوب چینل آئی پیل ٹونٹی ٹونٹی ٹو کمیچ نمبر اکیس ہے کچھ دنوں سے میں نے اپنی یوٹیوب پہ چینل پہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اس کی وجہ کمیونیٹی گائیڈ لائن کی وجہ سے کچھ اشہ ہوا رہا تھا تو اس لئے میں نے اپنی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ڈلیٹ کی ہیں اور ایک ہی ویڈیو ابھی پڑی ہوئی ہے تو ابھی کچھ سٹیچڈی چینج کی ہے اور اس حساب سے آئی پیل کے کچھ میچز کی جو ہے ویڈیو یہاں پر آپ کو ملے گی تو اس کا ہم پرویو کریں گے ہر میچ کا اور آپ کو بتائیں گے کون سے میچ پڑیکشن کے بارے میں کہ کون سے ٹیم کتنے فیصد چانس ہے ٹیم کے جیتنے کے اس حساب سے آپ کو یہ ساری پرویو دیں گے آپ کو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہو باقی کوئی بھی میرا اپ ڈیٹ جو ہے وہ کسی قسم کا بھی وہ میرے ٹیلی گروم پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے جو ویڈس اپ پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں وہاں سے سبھی ملے گا تو ٹونٹی فرسٹ میچ آئی پیل کا گیارہ پریل ہے سات پی ایم کو سٹارٹ ہونے والا ہے بمبئی انڈیا میں یہ میچ ہونے والا ہے اہدراباد ویڈس گجرات ٹائٹن کا یہ میچ ہے تو اس میں جو دونوں جو ٹیم ہیں وہ لاسٹ فائیب میچ کے حساب سے دیکھا جائے تو دو میچ ون کیا ہوئے ہیں اہدراباد نے لاسٹ فائیب میں اور تین میچ آ رہی ہے اور گجرات لاسٹ تین میچ جیت کر آ رہی ہے تو اس حساب سے دیکھ جائے ہیٹو ایٹ ابھی تک ان دونوں کا اس سال کے حساب سے کوئی بھی نہیں ہے ہیٹو ایٹ میں ابھی فرسٹ میچ ہے تو اس سے پہلے جو ایک دو سیزن پہلے گجرات کی ٹیم تھی تو اس حساب سے آپ کو بتا رہا ہے کہ لاسٹ فائیب میچز ہیں وہ جیتی ہوئی ہے ہیڈراباد میں دو میچ جیتی ہوئے ہیں تین میچ آ رہے ہوئے ہیں اور جو گجرات ہے وہ تین میچ جیت کر آ رہی ہے ابھی ریسن لیو اور ابھی ٹیم کمبینیشن کے حساب سے دیکھتے ہیں لاسٹ میچز کے حساب سے دیکھتے ہیں دس میچز پلیٹ میں سے لاسٹ دس میں سے تین میچز جو ہیں وہ ہیڈراباد نے جو ون کی ہوئے ہیں اور تیس فیصد چانس ہیں اس کے وننگ ریشو ہے اور گجرات کے جو ہے سو فیصد ریشو چانس ہے ایوریج سکور جو ہے وہ ون سیونٹی فور کا ہے اس وکٹ پہ اور جو لو سکور ہے وہ ون فورٹی سکس کے حساب سے ون نائنٹی تھری جو ہائیہ سکور ہے اس میں اور ون نائنٹی جو گجرات کا ہے اور لوئٹس سکور ہے جو ہیڈراباد کا ون فیفٹین اور گجرات کا لوئٹس سکور ہے ون سکسٹی ون اور ویدر کافی اچھا ہے اس میں اور ابھی چانس نہیں ہے اس آج کے میچ میں کوئی بھی بارش کا ریشو اور وننگ ریشو جو ہے وہ فرسٹ بیٹ ہے وہ فورٹی تری پرسنٹ اور سیکنڈ جو بیٹنگ ہے وہ ففٹی سیون پرسنٹ ہے اچھا ایوریج کے حساب سے دیکھیں تو سیکنڈ اننگس کا ون فورٹی تری ہے اور فرسٹ اننگس کا ون ففٹی ون ہے ہائیہس ٹوٹل دیکھا جائے تو اس اگزون میں جو ہے وہاں ٹو ہنڈرٹ ایٹ ہے اور لوئٹس ٹوٹل دیکھا جائے تو اس میں جو ایٹی ٹو فور آل آؤٹ دلی وسس آر سی بھی کمیائی تھا لاسٹ ایئر میں اور ہائیہس چیز جو اس گرون میں دیکھا جائے تو وہ ٹو ہنڈرٹ ایٹ ہے اور جو لوئسٹ ڈیفینڈ جو ہے ون فورٹی ٹو ہے اور اس کے حساب سے جو پچ کے حساب سے دیکھا جائے جو سپننگ وکٹ کے جو ریشو ہے وہ ترٹی تری پرسنٹ آر پیسنگ کی وکٹ جو ریشو ہے وہ سکسٹی سیون پرسنٹ ہے اچھا ریسن میچز جو اس وینیو پہ ہوئے ہیں وہ ون کیا ہے ہیدر آباد نے ریسن میچ ون کیا سی ایس کو ہرایا ہے ہیدر آباد نے ون ففٹی فور سی ایس کے ان بنائے تھا اور ون ففٹی فائیو فور ٹو ایٹ وکٹ سے ون کیا تھا ہیدر آباد نے اور جو گجرات نے جیتا تھا وہ بتا دیتا ہوں دلی سے جیتا تھا ایک سنچاس بنائے تھا اپنا دلی نے اور گجرات نے ون ففٹی فائیو فور بیس میں اوور میں انہوں نے چیز کا لیا تھا اس سے پہلے لکھناو اور ہیدر آباد کا میچ ہوا تھا اسی گرون میں اور لکھناو ون کیا تھا تو یہ کچھ چیزیں تھی میں نے آپ کو بتا دی اس حساب سے اور فنٹیسی جو پلئیر ہے وہ اپنے حساب سے آپ نے کھلنا ہے اپنے رسک پہ کھلنا ہے فنٹیسی پلئیر میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں ٹاپ پلئیر میں شومنگل آ رہا ہے اور ریمن پولز آ رہا ہے یہ دونوں پلئیر آ رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں شومنگل کے 267 پوائنٹس کے حساب سے ہے اور محمد شہمی جو ہے 206 پوائنٹس ہے شنڈن سندن 198 پوائنٹس اور 194 پوائنٹس ہے ہر دیکھ پانٹیا 191 ہے اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو پوائنٹ ٹیبل ہے ٹاپ ٹین جو ٹیمز ہیں اپیل کی ان میں کس جگہ پہ ہے ہیدراباد اور گجرات جو ہے وہ کس جگہ پہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں گجرات کے 6 پوائنٹ ہے انہوں نے تین میچ کھیلے ہیں تینوں جیتے ہیں اور ہیدراباد ہے انہوں نے تین میچ کھیلے ہیں اور دو پوائنٹ ہے اور ایک میچ ون کیا ہے دو ہر ہیں تو یہ آپ کو میں نے دونوں ٹیموں کو کمپیرز کیا ہے دونوں ٹیموں کو اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان دونوں ٹیموں کے حساب سے ابھی دیکھا جائے تو ہمیں جو وننگ ٹیم کی ریشو لگ رہی ہے وہ گجرات ہے اور اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گجرات کافی ہیوی ٹیم ہے اور گجرات ہمیں پسند ہے باقی آپ کمنٹ کیجئے گا آپ کو کونسی ٹیم پسند ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی اپ ڈیٹ اور میچ وننگ رپورٹ کے لیے ہمارے ٹیلی گروم جوائن کر سکتے ہیں گوڑ لک اسی طرح سے کچھ ویڈیوز اور ٹیم کے بارے میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور کوئی بھی کرکٹ نیوز کی اپ ڈیٹ ہے وہ یہیں آپ کو یوٹیوب چینل پہ ملے گی کیونکہ ہمارا یوٹیوب پہ کمیونٹی گائیڈ لائن آئی تھی اس وجہ سے ہم تھوڑا سا جو اپنا ہے سٹیچڈی چینج کی ہوئی ہے اور اس کمیونٹی گائیڈ لائن کی حساب سے ہی ہم سب کچھ اس ویڈیو اور یوٹیوب پہ ڈالیں گے باقی اس کے علاوہ جو کچھ کو آپ نے دیکھنا ہے آپ نے کچھ پوچھنا ہے کوئی بھی ورک کام کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ وہ آپ کو ٹیلی گروم اور ورسپ پہ کنٹیکٹ کیجئے وہاں سے آپ کو سب کچھ رابطے سے مل جائے گا اوکے گوڑ لکھ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے